بسم اللہ الرحمن الرحیم ابن العربی فرماتے ہیں کہ اللہ نے اپنے رسول کے علاوہ کسی کی اندی تقلید کی اجازت نہیں دی چاہے وہ کتنے ہی بڑے مفسر اور محدث ہی کیوں نہ ہوں میں وہ شخص نہیں ہوں جو صرف یہ کہہ کر متمین ہو جائے کہ فلاں مصنف نے یہ کہا اور فلاں نے یہ نہیں کہا انسان کی جہالت اس سے زیادہ اور کیا ہوگی کہ وہ پتھروں یعنی جواہرات کو جمع کرتا ہے اور قیمتی اشیاء کو زائع کر دیتا ہے الحمدللہ کہیے اور یاد رکھئے کہ آپ کی زندگی لاکھوں لوگوں سے بہتر ہیں اپنوں کے ستائے ہوئے اور ڈسے ہوئے لوگ غیروں پر اعتماد کمال کا کرتے ہیں کامیاب لوگ اپنے فیصلوں سے دنیا بدل دیتے ہیں اور کمزور لوگ دنیا کے ڈر سے اپنے فیصلے بدل دیتے ہیں صرف ایک غلطی کی دیر ہے لوگ بھول جائیں گے کہ آپ کتنے شاندار انسان تھے سہنے والوں کو اگر سبر آ جائے تو کہنے والوں کی عوقات دو کوڑی کی رہ جاتی ہے لوگوں کی باتوں میں آنا چھوڑ دیں کیونکہ عزت اور رزق اللہ تعالیٰ ہی دیتا ہے دنیا میں عزت چاہتے ہو تو میری صرف دو باتوں پر عمل کر لو نمبر ایک زبان کو ہمیشہ نرم رکھو نمبر دو اپنے اخلاق کو بلند رکھو کسی کو غلط اتنا کہو جتنا خود کو سچا کر سکو روایت کے مطابق ہمارے پاس جو کچھ بچا ہے وہ محض الفاظ ہیں یہ ہم پر منحصر ہے کہ ہم ان سے کیا معنی تلاش کرتے ہیں آپ خدا کو جانے بغیر اپنے انسان ہونے کے راز تک نہیں پہنچ سکتے اگر تغلیف سب سے بڑی نعمت نہ ہوتی تو اللہ اسے اپنے سب سے پیارے محبوب کو کیوں عطا کرتا دوستو دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں ان باتوں کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ پاک ہم سب کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے آمین دوستو دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ